اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے افتار سپیشل میں چکن بریڈ بالز کی ریسپی یہ وہ بالز ہیں جن کو بنانا نہایت ہی آسان ہے اور کھانے میں اتنے زیادہ مزے کے ہیں کہ جتنی کونٹیٹی میں بھی آپ اسے کھا لیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان کو فریزر میں پہلے سے بنا کر فریز کریں اور پھر پورا رمضان آپ انہیں استعمال کریں تو چلیں دیر کس بات کی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے ایک پین لینا ہے اور اس میں شامل کریں گے تین سے چار چمچ کوکنگ آئل کے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں دو چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے لیسن کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے اسے پکانے میں ہمیں تقریباً ایک منٹ لگ جائے گا یہ دیکھیں لیسن براؤن ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاس جو کہ میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا بلکل فائن چوپ کٹنگ کرنی ہے اور اسے ہم براؤن نہیں کریں گے بس ہلکا سا ہی ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چیکن چیکن یہاں پر میں نے ہاف کےجی لیا ہے اور اسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کروا لیا تھا آپ چاہیں تو سمپل چیکن لے کر وائل کر کے بھی اسے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن جب ہم لیسن میں چیکن کو بھون کر اچھی طرح سے پکاتے ہیں تو اس کا فلیور چینج جاتا ہے اس لیے آج میں نے یہ سوچا کہ اس طرح سے چیکن کو روست کیا جائے چیکن کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر بلکل وائٹ ہو جائے اب ہم اس میں کچھ مثالیں شامل کریں گے تو یہاں پر میں نے اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ سو کی دھنیا اور آدھا چمچ کالی مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ شامل کیا ہے اچھی طرح سے مثالوں کو مکس کیا ہے اور چیکن کے اندر شامل کر دیا ہے اور اب ہم نے اس میں ایک ادت کا ٹیوی شیملہ مرچ شامل کر دینی ہے یہ میں نے بلکل چھوٹے سائز والی شیملہ مرچ لی تھی جو میں نے اس میں شامل کی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک باری کٹیوی گاجر بھی شامل کر دینی ہے اور ایک کپ ہم اس میں باری کٹیوی گھوپی بھی شامل کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور صرف ہم نے اسے ایک منٹ ہی پکانا ہے بلکل تھوڑی دیر کک کریں گے دکن لگا دیں گے تاکہ یہ سٹیم میں تھوڑی دیر پکچے یہ دیکھیں دھومے کے ساتھ ساتھ مزے مزے کی خشبو بھی آ رہی ہے اس سارے مثالے کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے پین میں سائڈ پہ لگا دیں گے پھر ہم اسی پین میں سائڈ پر ہی دو سے تین چمچ کوکنگ آئل کے ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ میدے کے فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھنا ہے اور پھر ہم میدے کو آہستہ آہستہ کر کے بھونتے جائیں گے اتنا بھونیں گے کہ اس میں کچھاپن بلکل نہیں رہے یہ دیکھیں جب یہ اس طرح کا ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور پھر اچھی طرح سے مکس کر کے اسے پکائیں گے اس کنڈیشن پر ہم نے فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے تاکہ مکس کرتے وقت کوئی اس میں لمس نہیں بنیں جب یہ لیکوٹ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو تیار کیا ہوا امیزہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اب ہم نے اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو لازمی پکانا ہے تاکہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور جو ہم نے اس میں میدہ شامل کیا تھا وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے پانی خوشک ہو جانے کے بعد ہم اسے کسی بھی برطن میں نکال لیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور رول بنانے میں ہمیں آسانی رہے اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ اسے تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں بریڈ بالز بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بریڈ تو لازمی چاہیے تو یہاں پر میں نے بریڈ کو دو سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور ایک ایک سلائس اٹھائیں گے اور اسے پانی میں ڈیپ کرنے کے بعد ہاتھوں سے اچھی طرح نچوڑ لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر فیلنگ رکھیں گے اور پھر ہم اسے دبا دبا کر اس کی گول سی بول بنا لیں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے بریڈ کرمز چاروں طرف سے اچھی طرح لگا لیں گے تاکہ اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ ٹوٹے نہیں ایک بار ہم نے ساری بولز کو ہی کرمز لگا کر پلیٹ میں رکھ لینا ہے اس طرح سے آپ اسے بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب چاہے آپ کا دل کریں اسے آپ فرائی کر لیں اور اب ہم اسے انڈے کے اندر ڈیپ کریں گے اور ایک بار پھر سے اس کے اوپر کرمز لگا دیں گے تاکہ جب ہم اسے فرائی کریں تو اس کی لک اچھی آنی چاہیے ایک ایک کر کے ہم نے ساری ہی بولز کو ایگ اور کرمز لگا کر فرائی کر لینا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کرمز لگائے ہیں تو کرمز بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ان کی سائیڈ بھی چینج کرتے جائیں گے بولز کو ہم اُلٹتے پلٹتے جائیں گے اور جو سائیڈ نہیں پکی ہم اسے پکانے کی کوشش کریں گے تاکہ ساری کی ساری ہی بولز ایک وال فرائی ہو جائیں بس ہم نے اسے گولڈن فرائی ہونے تک ہی پکانا ہے جیسے ہی خوبصورت سا کلر آئے گا ہم انہیں باہر نکال لیں گے چھنی میں میں اسے پہلے اس لیے نکال رہی ہوں تاکہ جو اس کے اوپر ایکسٹرا آئل ہے وہ یہیں پر ہی اس کے اندر سے نکل جائے یہ دیکھیں آپ ان کی لک چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں کھانے میں یہ بلکل لائٹ سے تیار ہوئے ہیں جب آپ اسے افتاری میں بنائیں گے تو آپ کو یقینا یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے اگر آپ سب ہی کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور پہل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے